کشنا جی مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے ہو سکتا ہے جے ڈیو آر جے ڈیو میں شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے کیونکہ کچھ سیٹنگ ہوئی ہوگی ہم نے ان کو بھی بلایا تھا لیکن جے ڈیو نے بھی منع کر دیا آر جے ڈیو نے بھی منع کر دیا آنے سے کیونکہ ظاہر طور پر کل تک رامچر اتمانس پر جے ڈیو گیان دے رہی تھی اب ان کو لگا ہوگا کہ بھئی اب ہمارے اوپر بھی آ گئی ہے تو آر جے ڈیو اور انہوں نے سیٹنگ کر لی کہ نہ آپ ہمیں بولی ہے نہ ہم آپ کو بولیں گے کیا ہندوت کی بات کرنا یہ سب سے بڑا اگرواد اور سب سے بڑا آتنکواد اور سب سے بڑا خطرناک لوگوں کو لگتا ہے لیکن یہ آدمی جو بددماغ قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے کھلے منچ سے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا کہ کربلا بنا دیں گے اتنی اوقات ہو گئی کسی ویکتی کی کہ وہ کھڑا ہو کر بول دے بینا پارٹی کے بینا سیاسی سپورٹ کے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کر سکتے ہیں پر اس پہ میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا چونکہ مجھے ایسا کچھ لگتا نہیں ہے اور ایسا ہے بھی نہیں ٹھیک ہے پروکتاؤں کا نہ آنا یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے کوئنسیڈنس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے جی دیو آر جی دیو میں اس پر آپ سے جواب بھی نہیں مانگ رہا آپ اپنی بات کہیے اس لئے میں نے اس پر بتایا ہے میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ اس پر آپ کچھ بولیں اس وقت کوئی بند کمرے میں مو چھپا لے اور اس کے بعد یہاں پہ اس طرح سے آگ لگاؤں اور بھڑکاؤں بیان دے کر اس کے بعد چھپ جائے تو چھپ جائیے آپ بتائیے شیخ جی سیاسی زندگی میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے سیاسی زندگی میں پبلک کو اور پریس کو سیاست دانوں کو فیس کرنا چاہیے اگر گلتی ہوئی ہے تو گلتی ماننی چاہیے چلیے ہم آپ کی بات پہ آتے ہیں دیکھئے کوئی بھی آدمی اس دیش کے سمدھان میں بیالیسوے امنٹمنٹ میں اٹھارہ دسمبر انیس سو چھہتر کو سمدھان میں بھی سیکلر ورڈ انٹریڈوز کر دیا گیا تھا تو سمدھانک طور پہ بھی اس دیش یہ دیش سیکلر ہے اور اس دیش کا رہنے والا کوئی بھی آدمی کوئی بھی وقتی کوئی بھی ایسی بات اسے نہیں کرنی چاہیے جو جذباتی ہو جو مادی ہو اور خاص کر کے ویسے لوگ جو سیاست سے جڑے ہوئے ہیں اور سطح پک سے جڑے ہوئے ہیں انہیں تو بلکل ہی نہیں کرنی چاہیے یہ میری نصیحت نہیں ہے یہ ویسی بات ہے یہ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے اوپر آپ ایک ذمہ دار پت پہ ہیں اور ایک ذمہ دار وقتی کی چھوٹی سی گلتی ایک چھوٹی سی چنگاڑی بہت بڑے آپ کو بھڑکا دیتی ہے اور اس دیش میں ایسے لوگ اور خاص کر کے مہاگڑبندن آج کے دن میں میں بار بار ایک بات کہوں کیوں آپ لوگ بار بار مہاگڑبندن آج وپکش اور ستہ پکش وپکش میں بٹ رہے ہیں بات تو جب ہندو اور مسلم کی ہی کرنی ہے تو پھر ہندو مسلم ہی کر لیتے ہیں کہ بھائی بار بار کوئی ویکتی کھڑا ہو کر کبھی یہ کہہ دے کہ ہم اسی پر بھاری پڑیں گے بیس ہو کر کبھی کوئی کہہ دے کہ ہم شہروں کو کربلا بنا کر رکھ دیں گے مصطفیہ سویا نہیں اب جاگ گیا ہے اب اب شیق جی это اب شیق جی یہ جو بھی ویکتی جس ویکتی نے بھی یہ بات کہا ہے جس ویکتی نے بھی یہ بات کہی ہے ستہ پکش کو اور جو ساشن میں بیٹھے لوگیں میں ستہ پکش کی بات نہیں کر رہا ہوں شاشن میں بیٹھے لوگوں کی ذمہداری ہے شاشن پر شاشن کی ذمہداری ہے کہ ایسے بگڑایل گھڑوں کو ترنت نکیل پہنا ہے چونکہ یہ بگڑایل گھڑے نہیں جانتے ہیں کہ ان کی ٹاپ سے نجانے کتنے لوگ نشتے نابوت ہوں گے کیسی بات کر رہے ہیں آپ اس دیش کا سممیدان کہہ رہا ہے کہ آپ سیکلر ہے دربنرپیکش ہے اور آپ ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہیں اس دیش میں بہت بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے اسی چیز کے خلاف یہ انماد کی راجنیت یہ جذبات کی راجنیت اسی کے خلاف تو لڑائی لڑ رہے ہیں ہم لوگ اسی کے خلاف تو راہل گاندی اتنی بڑی یاطرہ میں یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں دل جی یہ بات آپ کہہ کس سے رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں ابھی بھی آپ اگر حکمرانوں کو بتا رہے ہیں اگر آپ بیہار کے ستہ پکش کو بھی بتا رہے ہیں تو بھی میرا سوال ہے کہ پچھلے دس دن میں یہ دوسری بار ایسی گھٹنا ہو رہی ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ کیا مجال ہے کسی کو دوسرے قوم پر سوال اٹھا دینے کا مجال ہے کہ کوئی دوسرا بول دے اس کے بعد وہ سلاکھوں کے پیچھے پہنچ جائے گا کبھی رانچեронات مانس کبھی کوئی کہہ دے کربلا بنا دیں گے کبھی کہہ دے مصطفا جا گیا ہے کبھی کوئی کہےکی بیس اسی پر بھاری پڑ جائے گا یہ مطلب کسی کی بھاونوں کو بھرکا دے گا یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے ابھیشید جی یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے یہ ایکسپٹڈ ہے اورنا کہ رات سنگھ کہہ رہے ہیں وہ ایکسپٹڈ ہے کہ دری منتری ہو کے بھی جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایکسپٹڈ نہیں ہے اس دیش میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں سمبیدھان نے اس دیش کو شیکلر بنایا ہے اور کسی کے بھی یہ حق میں نہیں ہے اور کسی کے بھی یہ ہاتھ میں نہیں ہے میں گرراد سنگھ کی بات کا آج اس لیے بھی برا نہیں مان رہا کہ انہوں نے ایسا کچھ انہوں نے جو بولا ہے وہ جواب ہے کہ اگر آپ چنوٹی دیں گے تو کسی نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں یہی تو انمات فیلانہ ہے صاحب یہ کنتل جی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر سامنے والا کھلے میدان سے دھمکی دے کہ وہ لاشیں بچھائے گا اور کربلا بنائے گا تو پھر سامنے والا کیا چپ بیٹھا رہے گا بھائی کس طرح کی بھاشا ہے یہ ابی شیخ جی میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے صاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ پرشاسن اور شاسن کی پہلی ذمہ داری ہے منیش پانڈے جی کیا ہوگا اس دیش کا اگر اس طرح کی بیانبازی چلتی رہے گی اور کوئی ویکتی کھلے آم دھمکی دے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ میں نے وہی بولا ہے جو ہندوستان ہی نہیں دنیا جانتی ہے یہ تو دھمکی ہے پوری دنیا کے لیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں وہ منیش پانڈے دیکھئے ابشیق جی ان کے پورے بیان میں کچھ انس چھوٹ گیا انہوں نے یہ ابھی کہا کہ راچی کی سڑکوں میں جو یوک اترے تھے جو یوک اترے تھے راچی کی سڑکوں پہ میں ان کا دھنیباد دیتا ہوں مطلب جو اپدروں کرنے کے لیے نکلے تھے راچی کی سڑکوں پر کوئی نہیں نکلا لیکن وہ یوک نکلے راچی کی سڑکوں پر مطلب آپ ہم کو ایک بات بتائیے کارکرم کچھ بھی ہو ہندو مسلمان سب کا اپنا اپنا ہے اس سے بھاجپا کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن میں عویشہ جی آپ کے اس چینل کے ماجم سے پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے ایک مہینے دو مہینے دیڑ مہینے تین مہینے میں پورے دیس میں ہندو مسلمان کو لے کر ایسا کوئی بیواد آیا کیا جس کی پرتکریاں صورت بلیاوی کو اس پرکار کا بیان دینے کی ضرورت پڑی اور ایسا کندن کشنا کا رہا ہے کہ گراسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے تو کیا ہاتھوں میں چھوڑیا پہن لے ہاتھوں میں چھوڑیا پہلے آپ کبھی ہمیشہ اگر کسی کی جمیر کو آپ جگانے کی کوشش کریں گے ایک بہت سنکیت سماج کو اگر اس پرکار سے آپ اس کی بھاؤناؤں کو ٹھےس پہنچائیں گے بینا بات کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے میں پوچھتا میں نے کہا کہ بلیاوی جی نے اکر میں کس بات کا پرتکریاں شروع پر اس پرکار کی باتیں کہیں اور اس میں جو پرتکریاں بھیڑ سے آ رہی تھی اگر اس پرتکریاں پر میں اپنی پرتکریاں دینے لگوں تو کیا ہو دیکھئے ابھیشہ جی یہ کمپلیٹ آج آپ نے کہا جدیوں اور راجت کے پرمکتہ نہیں آئے یہ سوچی سمجھی راج ساجیس کا حصہ ہے بیہار میں جیڑیوں کے وہ راشتی پردھان مہا سچیو ہیں پدہ دکاری ہے بلیاوی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے پچھلی بار انہوں نے اپنی نیجی رائے دے کر مکہ منتری کو پردھان منتری کا سب سے پروبال امیدوار پتایا تھا اس پر بھی ہم لوگوں نے ڈیبیٹ کیا تھا یہ ویکتی ایک راج نیتک ویکتی ہے اور جمعوار راج نیتک ویکتی ہے یہ ظاہر طور پر ہے بھئی صرف یہ کہہ دینے سے اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے اس طرح کے بیان سے جیڈیوں کا لینا دینا نہیں ہے لینا دینا نہیں ہے تو بھئی برخواست کریے اس آدمی کو پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے تو گرفتار کریے اگر لینا دینا نہیں ہے تو آپ اس پر کروائی کیلئے آپ اس پر کروائی کیلئے امیڈیٹ کروائی کیلئے لیکن کیا ہو رہا ہے اب یہ کیمریک کے سامنے آنے سے ہٹ رہے ہیں تین دن پہلے تک انہوں نے کہا کہ ہمارا چندرسکر کے بیان سے کوئی مطلب نہیں ہے میں اسی لئے بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ کنتل جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے کنتل جی بار بار میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یاد کریے کہ بی جے پی کی ایک پروکتہ نے بیان دیا تھا اس کے بعد ادھے پور میں کیا گھٹنا ہوئی تھی اس کے پر انام سروب رامچر ات مانس پر سوال کھڑا ہو گیا ایک بھی ویکتی ایک بھی ہندو ایک بھی سناتن ویکتی نے آس تک کچھ کہا ہو کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہو لیکن پھر بھی دوسرا آپ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم کربالہ بنا دیں گے یہ فرق ہے یہ فرق ہے اور واقعی یہ سوال اٹھتا ہے ابھیشیق جی ابھیشیق جی میں آپ کے چینل پہ سب کے سامنے اس بات کی بھچنا کر رہا ہوں اور میں شاشن اور پرشاشن سے اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کاروائی کریں اور ہر اس ویکتی پہ کاروائی کریں جو انمات فیلانے کی کوشش کر رہا ہے جو جذباتی بات کر رہا ہے ہر اس ویکتی سے مانیش پاندے جی میں آپ کی بات سن رہا تھا نا اگر کاروائی کرنی ہوتی نا تو پچھلے دنوں سے جو بیان چل رہا ہے دس دنوں سے نا وہ بیان اور یہاں تک نہیں پہنچتے بیان اس سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے نے سمجھ لیا ہے کہ ایک ہی دھرم ہے جس کو سناتن کو آپ سہیشنو مان کر بس بیٹھ جائیے شکشہ منتری اتنا کچھ بول کر چلے گئے معافی تک اس شخص نے نہیں مانگی کسی آدمی کے پاس ادھکار نہیں ہے ابھیشیق جی بھارت میں رہنے والے کسی بھی بھارتیے کو ادھکار نہیں ہے سمجھ دھان میں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں 42 ایوینڈمنٹ پہ 18 دسمبر 1974 اس دیش کی پردھار منتری اندرہ گاندھی انہوں نے اس دیش کو دھرمیر پیک دھرمیر پیک شبد سمجھ دھان میں ڈالا گیا ہے سمجھ دھانیک روپ سے بھارت دھرمیر پیک شبد شامسندر جی بھارت میں رہنے والے کسی بھی آدمی کو ادھکار نہیں ہے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے